حضرت شاہ یوسف رحمت اللہ علیہ ان کا سلسلہ قادری اور کلندری تھا لکب ان کا نائب کلندر موچے دریہ خوصے زمان موزمے لانڈو نال کے لانڈج پار اور ان کے پیرہ مرشن حضرت نوٹ شاہ بلگاری اور حضرت صحیح شباز کلندر رحمت اللہ علیہ ہے آپ حضرت شاہ ابراہیم حاشم کے بیٹے ہیں آپ کا خاندان لالی سن کرو اور ملتان میرے حاش پذیر ہیں آپ نامی صدی ہیزدری میں بسلسلہ تبلیغ اسلام یہاں پر تشریف لائے اور یہاں موجود ہندوؤں اور سکھوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی چھتی سال کی جہد کے بعد آپ مقامِ غوث اور مقامِ کلندر پر فائز ہوئے آپ نے حضرت نوٹ شاہ بلگاری اور حضرت لال شباز کلندر سے فیض حاصل کیا آپ نے حضرت نوٹ شاہ بلگاری کے حدود میں علیف اللہ پکارا تو وہاں موجود ہر چیز علیف اللہ کا ورد کرنے لگ گئے حضرت نوٹ شاہ بلگاری نے آپ کو موجود دریگا اور غوث زمان کے مرتبی پر فائز فرمایا حضرت لال شباز کلندر کے لال پا جو کہ خوش کو چکا تھا حضرت شاہ یوسف نے دکاہی ولایت سے سرسپس کیا اور حضرت شباز کلندر نے آپ کو روحانی فیض عطا کیا اور اپنے سینے سے نظر کر فرمایا میں لال ہوں اور یوسف تم لالوں کے لال ہو حضرت لال شباز کلندر نے ان کو تین تحائف دیئے گنات کے پھول، مچ کی خاک، کالا گھٹ اور ان تحائف سے روحانی اور ظاہری فیض تا قیامت سر رہے گا برکہ الائی میں حضرت شاہ یوسف کے روزانہ تین سو ساٹھ سوال کپیول ہوئے آپ کا تعلق بن حاشم قبیلے سے تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علیہ علیہ السلام کے ساتھ شجر میں سب چاہتے ملتا ہے اسی نسبت کی وجہ سے آپ کو یہ عزت اور پلند و پہلا مقام عطا کیا گیا اور آج تک ہزاروں لاکھوں ظاہرین یہاں پر آ کر دعائیں مانتے ہیں اور ان سے فیض آسد کرتے ہیں یہ پاکستان میں صبح پنجاب کی تحصیل شاہ پر صدر میں ایک گاؤں شاہ یوسف کے مقام پر ہے دربار کے ساتھ ایک خوبصورت وسط بھی ہے دربار کے ساتھ ہی ایک قبرستان ہے جہاں پر آج بھی علیہ حاشم کے خاندان کے لوگ تدفین کھی جاتے ہیں دربار کے مسافر خانہ اور مسافروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے اس دربار پر چھپس گھنٹے آگ جنتی ہے جسے مچ کہا جاتا ہے اور لوگ یہاں پر آگے اس دربار پر فاتح خانہ کے ساتھ ساتھ اپنے مندے اور دعائیں بھی مانتے ہیں اور یہ گاؤں بھی انہیں حضرت شاہ یوسف کے نام سے ہی مشہور ہیں دربار پر موجود خدمتگار کے کہتے ہیں آئیے ان سے انہیں کی زبانے سنتے ہیں تو یہ ابھی ہم دربار جو ہے شاہ یوسف حضرت شاہ یوسف رحمت اللہ علیہ کے دربار پر نظار پر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے علام شبیر صاحب موجود ہیں یہ اس دربار کے متولی ہیں تو ایک اندر مچ کھانا ہے وہاں پہ جو آگ بغیرہ انتظام ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ مچ جو ہوتا ہے اس کی کیا ہسٹری ہے حضرت شاہ یوسف کی کیا ہسٹری ہے آج والا کے نام کے شاہ عبرہیم بھائی ناؤں لزانہ اسمہیل شاہ مار سلسلہ علایت جی راہ جی مادری اور جاہا ہے جیزاد بھلو اسم اللہ پر نبار گاہ چاہتے ہیں سرکار ایک رات بھی تنہیں لباہ گھرہ کیتا اس لباد کلمدر شہنشاہ انہوں نے نیب کلمدر دلکب خود سرکار نتاہ کیتا مچ سننا تاہ کیتا کلمدر شہنشاہ باد شاہ اپچھت سرنال بھاہ گئے کہ لوگ جتنے بھلیو اسلام آس تو نکلیں دلی جنگلیں جیڑ اساڑکل جتنا ہی بڑے سبیر تھی کہ اسلام پہنچ رہے میں سیاہ اکرام بھی مارف اساڑکل پہنچ رہے انہا جنگلیں دیرے لائے جی پریاں اے او جے موسم دے گیچ انہا مچ کے جات کیتا اساڑکل جیڑ اسلام میں توالی جرانگے چاہا ہے اے فکرہ دے صاحب میں مچ اور مٹی اے دو چیز اس وقت پہنی ہیں اگر کوئی مسافر گزر دا پہا سردیاں 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 لگی اتھے پہا کہ جاٹو آپ نے سکونے پہنے پہنچ رہے اے دیرے میں مسافر مٹیاں پہنچ رہے ہیں گھڑے ویسے تصویر سے اس واسطے بھارکر اختیان کہ کوئی مخلوق کے خدا اگر تو پہنچ رہے دیا تو انہوں سے پہنی جنرال سراغ پہنچ رہے ہیں پر میں یہ جلدائی جیڑ اس مچ دری خاصیتیں اگر کوئی مسافر کریں کسی قسم دی میں ماری وہ تھوڑے جائے صرف لب میں تلاوے جائے ایک سیرٹ نہیں ساٹھ سرگنے گی غیر میاری چیزیں دیگی شیر پر صرف آگ جائے گی کتی مارے یکم اپریہ اگر سندھار سندھار داختی ہے یہ دیگہ کافی تعداد دیگی لوگ آنے پہنے پہنے دیگی ہیں ایک سرکار داکت اپنے سندھرے سے خوندانے بری آشب ایک سرکار داکت جیڑا ادھال کا ہوئی ہے دور اکت سرکار دا جیڑا اگھٹ کا ہوئی ہے اولاد سرکار دی سرکار دے فیض پہلے شروع ایک سرکار دے تند دیکھتے ہیں وہ گفل سرکار دے اولاد دے شروع اس شہر دا نام ہی حضرت شاہ یوسف سرکار دے انہوں نے ناو تو ہی رکھے گئے شاہ یوسف شاہ یوسف شادرہ کا پنجابی اس تک بار میں کتب خانہ حضرت شاہ یوسف کے نام سے ایک منی لائبریری بھی بنائی گئی ہے جس میں دینی و مذہبی کتابیں شامل ہیں اس کے علاوہ اس لائبریری میں حضرت شاہ یوسف کی لکھی گئی کئی کتابوں کا مجموعہ بھی یہاں پر موجود ہے موسیقی